سب ہوں میری درفتے اسلام علیکم کن آج صبح تے اس محفل من آیاں تشریف رکھیں ختمات کی محفل تھی تسوش قسمت ہوئے لوگ جنہاں انہیں محفلان آیاں میں شریع کروں میں اور سواب حاصل ترے آدمان خوشی ہوئے جس پہ وہ یا دیکھے کہ اتنی بڑی تعداد من لوگ آدموں ساروں کام چھوڑتے آج کو گناہ جو رہے ہیں اس میں بہت مسوشیات ہوئے یا لوگوں کوئل ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسی اور نور محفل جڑی ہیں جی تو آدمی کچھ سکھے اور سکھے بھی اپنی آخرت واسطہ ہے تو اس میں شرکت کریں یا بڑی گالہ تو منشی صاحب نے بھی مبارک بہت دیوں کہ انہوں نے اے تاجس اپنا گرامہ اپنی جگہ پہ اذنی اچھی تقریب کو اعتمام کیو اور علماء حضرات کو بھی مشکور ہو ختم شریف پڑھے نالوں کو بھی مشکور ہو کہ وہ بھی اعتایا اور انہوں نے اس دعا مم بھی سو لیو ختمات مم بھی سو لیو ہم ساراں بھی بھی دیا دعا ہے کہ اللہ تعالی اس دیرہ میں خیر رکھے امی انہا نصیت بھی دے عمر بھی دے اور توفیق دیا کہ یہ اسلام کی خدمت کریں رجوری بیچ حضرت غلام شاہ بادشاہ جساں فقیر ہے ان کی دعا ہے پوری دنیا بچہ مرے خاص طور پر رجوری بہاں نہ کن شاہو ہے نہ ان کی دعا ہے کہ پہ پیجیا بھی اپنا پیر نے تھا حضرت امام لطیق شاہ باری جیڑا ہے انہاں نے کیا تھا کہ غوث پاک کو حکم میں تو جاؤ پہلا انہاں کل جا گیا پہلا جس کو لیرہا کے کب بچ تھا تو کتے دنگرہ نال چلایا بھی جا گیا دنگر کتے کسی کو فصل کھا گیا تو شام نشکائی تو ہی ان کا والد کل کے لابروائی کری ہے نقصان کیا ہے تباہی کری ہے انہاں نے کیوں کھاک بھی نہیں کری کون کہے اگر گیا ہے اکھے چلو دیکھا گیا ہے دیکھا واسطہ تو وہ کوئی نقصان نہیں تھا پیرو موشد پول جس پہ گیا تو انہاں نے کیوں کہ انہاں کی ضرور تھی اگل کرنے گی کی ضرور تھی اتنی بڑی کرامات تو یہ ظاہر کرنے گی جانو تے ہوں گا ہے تو جاؤ دے آخری ٹھکانوں تے رہو تا کہ وہ جت شیر تے وکرو کتھا آمیں گا پھر وہ آیا انش بھی ریا سرنکوڑ بھی ریا کالا بان بھی ریا بانڈی چیچیاں بھی ریا سرنکوڑ میں سہلاب آئے بہت بڑوں تباہ ہو گئے ساروں علاقوں جت یہ تمہوں لائے بیٹھا ہوتا وہ کچھ نہیں ہو جاتا وہ دوہاں اسی طرح تے پھر پونچ کا راچا کو ناراضگی ہوئی خاصہ عرصہ پہ بچیس علاقہ مرن دے باد کالا بن ماں سرنکوڑ ماں سندھرہ ماں تر پھر آیا سندرہ تے سندرہ ہی اس نے کہتا شہرہ کی جگہ تے پھر اس کو نا شادرہ شریف ہو گیا شنشاہ کی جگہ بادشاہ کی جگہ ان کا آن دے بات وہ بادشاہ کی جگہ بڑھ گئی جس پہ آیات راہ میں گجرد بکرو خریب لیو نوی لے لیو چلا تھا وہ اس نے پوچھے تو ادھ پہنچا شادرہ شریف ادھ شہر بھی آگیا آگیا تو شہر دے بکرو دے کٹھا چلے گیا تو پیرو مرشد دیتیا ہوتھو تو ادھ جائے گو جیت شہر دے بکرو دے کٹھا ہوگا چلے جائے گا پھر انہوں نے کیا تھا تو مٹی کھنے گو تو ادھو آگ آگیا جی پھر انہوں نے کہا شاید میری یہ جگہ انہوں نے کھنے ایسو زمین کے ایسو آگ نکلی پھر سے داکھا بھی بیل ہوگی انگور بھی ہوگی وہ دیکھیں تو وہ بھی تھی انہوں نے کہا ہوں تو ہوں اپنی جگہ بھی پہنچ کے ہوں کیونکہ تو جا کر لنگر جاری کری جی جگہ انہوں نے تک جاری ہے پھر وہ آگ بھی نکلی وہ بیل بھی نکلی شیر بکرا وہ واقعہ بھی ہوگیا یہ بھی تم سارا نہ بتو ہے کہ پھر ماناجہ سکھا کی فوج نے جس پہ رنجیت سنگ کی فوج نے فتح کیو کشمیر بھی رجوری بھی اتکا جنہوں نے راجو تھا اس نے پرونل واسطے اس نے علاقہ لینڈ پاس ان کا مریض تھا خلیفہ تھا خیر الدین شاہ ان کو شاید نامت ہو یا نصیر الدین شاہ میں نے شاہ نواز نہیں تھو ان کو نہ ان کو نہ نصیر الدین شاہ تھو یا اور نہ تھو میں نے بھی اس پر زین بیٹھ نہیں کہ انہوں نے خواہدما انہوں نے کیوں کہ گلابوں نے جو جمہو کشمیر بیانوں نے اس نے پر چھوڑی یہ اپنے عبادت پر مصروف تھا کہ فوج آ دیں انہوں نے دیکھنے پر نا ہے کہ یا اللہ یہ اس غار کے بچکے کرنے کا عوید بیٹھا ہوکے کریں انہوں نے کہا کہ تھاڑی اس فوج میں کوئی گلاب ہوئے اس نے آنوں میں لگتا ہے وہ اس پر افرائی چڑھائی کر رہا تھا وہ افرائی چلے تھا کہ کسی نے ساتھ کے وہ آنے ہیں وہ فوج آنے ہیں ساکھی آنے ہیں تینہ بنانے ہیں اس نے کہا کہ تیرے باستے عرد علام شاہ بادشاہ کو حکم ہے کہ تینہ یعید کو راج تاج میں لے ہو اس میں کہا توبہ 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 یعید نا ہے اللہ یہ میرے نا جڑی یا فوج ہے یا ہمینے مار شڑے بھی کہ یعنی مارتی شارتی ہونکو چیو تینہ ملے بھو کہ جاؤ تو اوپر اکھے اس پار تو اوپر چڑھتے دیکھ وہ ڈنہوں نا بھی کئی جگہ ہے وہ تو نظر مار اور آر پار وہ نظر مار کے مریوں تک کہے دیکھے ہو کہ سارا جمع کشمی دیکھے ہو اکھے یوں تہرہ ہے دو خوانی دیتی نال تکیو گلگت بلستان بھی تہرہ کہ وہ بھی والے ہو گیا کہ وہ ایک رحمت پورا بارے صغیر ماں خیاست ماں آج جگہ پھر جس پر پرچ ماں حضرت غلام شاہ بادشاہ ناراض ہوگے آیا کہ اتھ بڑی توائی ہو گئی اتھ بلا ہر فصل نہ کھا جائیں بارش آگئے تھی آن دی آگئے تھی توفار آگئے تھی کچھ نہیں بچے گئے کائی چیز نہیں رہ گئے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب پر جس پر آیا کہ چوتری بلند خان صاحب نے اور نہ نہ سارا علاقہ جڑا مازدین تھا بڑا تھا اس وقت انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب ارانا کہ کہ تم مارے باست دعا کرو شہدر شریف چلو کہ امنا انہوں نے بلائیں دن جاتا ہوئے ماروں کچھ بھی نہیں بچتو ہم مصیبت پریشانی بچیں حضرت جناب بابا جی صاحب پر آن کشمیر جانو تھو میں چلے گئے بلائے روز بروز بچتی رہیں انہوں نے پھر ہی تو آدمیوں چلائے تو او تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب پیر کا راستہ تھی آیا پھر حضرت جناب بابا جی صاحب پر آن کا پہلا خلیفہ تھا پہلا خلیفہ تو کامل بلی تھا اور بھی کچھ لوگ کافی جمع ہو گیا تھا پھر حضرت جنہوں نے شرک نہیں ہو گیا تھی رسطہ جو ہی تو اس ڈعالہ امہ اپران گیا تو قلی جناب بابا جی صاحب براہ رہاں کے اور اسے تم بیس ہو چاہے ہوں ہوں آ گیا انہوں نے سوٹو آن کشد دیا غودو کرنا آپ کا پہلا پہلا دیا تھی دسندہ میں نہیں موڑیا بابا صاحب انہوں نے فکر ہو گیا کہ جانے پتھون نے کسے لگ گیاں کن جو گیاں کن جو گیاں، کنگ مان ہو گیاں وہ گیا تو انہاں نے بنا برو نظر ماری تو وہ دیکھا کہ دو آدمی بیٹھا گیا ان کا نظر مارنا فوراں ایک آدمی غائر ہو گیا یہ گیا تو جناب بابا جی سب انہاں نے بڑی بیشتی کی بابا سب انہاں نے کہ تو کیوں آئے ہو میں تینا کیوں تو کہ انہاں میری کارڈ نہ آئی ہو اکھا ہم نے سوچے وہ دنی تم کجھا چاڑ کیا کو جو ہے تم نے دیکھنا واستے آیا صرف فرمان لگا کہ حضرات میرا سون کے اکروں آپہ ہی تنہا آ رہا تھا حالانکہ ان کی وفات بہت پینا ہوئی تھی چھاسی سال ایسی چھاسی سال چھاسی سال میں تو میں انہاں نے عرض کی کہ تم پونچ کا لوکہ نو معافی دے رہا انہاں نے دعا کری تو نہلے منہ کیا جی میں معافی بھی دے چھوڑی ہے تو چھوڑی جا تو اس کو اعلان کر پونچ جا تو پھر وہ کمزور تھا انہاں بابا جی صاحب اور تو پال کی ماں انہاں بسا لیا تو پال کی ماں بسا لیا تو وہ بفلیاز گیا بفلیاز پونچ کا بہت لوک جڑے میں جم ہویا تو انہاں نے اعلان کیا کہ میاد رہتاں گیا عرض کی تھی تو انہاں نے تم نہ معافی دے چھوڑی ہے تو میری زمداری لائی ہے جی انہاں آن گئے تو اعلان کرو تو دعا بھی کی تو اس کے بعد پھر پونچ کے بچ میں بلائیں گو تو وہ ایک سلسلوں جڑوں تو وہ ختم ہو گئے خان اللہ تو تھرے پر غلام شاہ پادشاہ کی حضرت جناب بابا جی صاحب کی آجی بابا صاحب کی بابا جی کی سب کی شرکت رہنی چاہیے ان کی دعا تھرے نہ آئے ان کی محبت تھرے نہ آئے وہ پاری ہر چیز کو خیال رکھیں اور آج بھی اتنی ٹھنڈ بھی ہوئے سب کچھ ہوئے لیکن کسی وزیر نہ کسی آقم نہ کسی افسر نہ کسی بڑا تجارتی آدمی نہ آدمی بلانا پہنے تو کوئی نہیں آتا ہو اگر وہ لکھا روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے تو آج کا زمانہ میں کوئی نہیں آتا ہو تو اِسا بزرگان کا جس دن دن ہوئے اس دن لوگ خوشی نہ آنا ہوئے آج دسمبر کا آخری دن نہیں دسمبر کا آخری دن میں بھی میری یاد میں پہلی بار آج تک جاتے یا مغل روپ کھلی ہے اس میں پہلی بار یا اس پہ تک یا روپ کھلی ہے تو کوئی دن نہیں ہوتا جس دن پجاہ دن لے کے سو آدمی رجوری پنچ کو وانگت نہ جائے آج بھی آج دلسان نا ات بھی ٹھنڈ لگے کہ آدمی سوچے کشمیر جاؤنا ہوں وہ بھی مغل روپ تھے دس طبعہ آدمی سوچے جاؤں یا نہ جاؤں تو وہ جس پہ جائیں تو وہ اتنے خوش ہوئے جس کو کوئی شماری نہیں وہ ٹھنڈ بھی انہوں نے کچھ نہیں کرتی وہ سرب بھی کچھ نہیں کرتی تو ہم صبح انہوں نے جلدی پہ چھوانگے انہوں نے جلدی فارق کرانگے یہ جلدی پورچ جائیں گا تو وہ کہے نا جی ہم نے کائی جلدی نہیں تم ہم نے جلدی نہیں تو رہو ہم اپنا مزدہ کے نال چلیں گے جس پہ ماری مرضی ہوئی ماری مرضی ہوئی تا ہم ہی تو نماز پڑھ کے چلیں گا مرضی ہوئی تا شام نہ چلیں گا تو یہ تو بھی کسی کی مرضی ہے شام نہ چار بجے بھی آگئے پنچ بجے بھی آگئے چھے بجے بھی آگئے انہ کی زرشی پر حاضری واسطہ ان کو دے لے ہوئے تو وہ اس پہ نکلنے سے پھر رات دس یار ہم بجے بھی ادپوچ جائیں تو ہم نے بھی انہوں واسطے گرم دے گرم بخاریاں کو بھی انتظام کی ہوئی تا ہے امام کو بھی انتظام کی ہوئی تا ہے گرم پانی کو بھی انتظام کی ہوئی تا ہے ہر چیز جلدی ہے لیکن یا عقیدت ہی جلدی ہے یا معدت ہی جلدی ہے یا جلد پیار ہی ہے تو وہ ہی انسان نہ لجا سکے اور کائی چیز نہیں لجا سکے حضر جناب آبا جی صاحب ان کو تھرہ پر جلدی شفقت رہی ہے اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوگا ہے وہ کٹتی نہیں وہ روز بروز بدہ ہی ہے عام سارا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مانگا کہ یا شفقت یا محبت یا بدتی رہے یہ خلوص بدتو رہے یہ دعایاں کو سلسلے بدتو رہے انہیں دعایاں کے وسیلے ان کے وسیلے خدا ماری مشکلہ نہ بھی آسان کریں ماری پریشانیاں نہ بھی دور کریں ماری دلاریاں نہ بھی دور کریں تم صبح پہ پیچھے بیٹھا میں تقریر دل لمحی کرن واسطہ دل چائے مگر دعا ہی کریں سارا ترائے مجھے مجھے پھر تم سارا جاؤ سکا ہے آمین اللہ افاس ہو جائے